اگر آپ کو اسے چند مثالیں دیتا ہوں میں جامعہ اسلامیہ کا طالب ہوں مدینہ منوورہ کے اندر تو ہم نے جامعہ اسلامیہ میں رہ کر وہاں کی چیزوں کو دیکھا ہے جامعہ اسلامیہ ایک مثال ہے دنیا کے اندر لوگوں کی حمت عفضائی کرنے کے لئے اپریشیٹ کرنے کے لئے جامعہ اسلامیہ کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے یعنی وہاں پر دن میں ایک ہفتے کے اندر پر رہتے ہیں الگ الگ liked collegesوں کے اندر کوئی بھی پروگرام کا poster جو آتا ہے کہ جو بھی حاضر ہوگا اس کے لئے کچھ نہ کچھ انام ہوگا دارالہ نے بھی ما شاءاللہ کتنا بہترین کم کیا کہ روزانہ دو لوگوں کے نام آتے ہیں جن کو انام دیا جائے گا انشاءاللہ تو یہ ایک ہمت افضائی ہے یہ صحبات یومیہ کہ روزانہ کے کچھ انامات رکھنا کیونکہ انسان کو خوشی ہوتی ہے انسان اسی لگا رہنا پسند کرتا ہے جہاں پر اس کو کچھ تحفیظ ہو کچھ انامات ملے اسے کیا ہوتا ہے طلبہ کے اندر ایک جزوہ آتا ہے اور وہ اور مہنے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بطاقت الشہن ہوتے ہیں رشاچ کرانہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ ہمت افضائی کی ایک بہت بڑی مثال ہے اسی طریقے سے سعودی عرب دیکھیں سعودی عرب ایک دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے بڑی مثال ہے ہمت افضائی کیلئے دنیا بھر کے جتنے علماء ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں سعودی عرب کیا کرتا ہے حج کے سیزن میں ان تمام کو بلا کر ایک ان کے پاس ایک منسٹری ہے بہتا ہے کیا نام ہے اس کا ضیوف خادم الحرومین الشریفین کے مہمان ان کو فری حج کرائے جاتا ہے پورے دنیا کے علماء ان کو بلائے جاتا ہے یعنی جو تاپ لیول کا کام کر رہے ہیں یہ ان کی اتنا ہی نہیں بلکہ فلسطین مسلمان جو مشکل میں آ جاتے ہیں ایسے خاندانوں کو فری میں حج کے لئے بلائے جاتا ہے اسی طریقے سے نیوزیلینڈ میں اٹاک ہوا تھا مسجد پر آپ کو معلوم ہے جتنوں فیملیوں پر اٹاک ہوا تھا ان سب کے فیملیوں کو بلائے گیا فری حج کرائے گیا تو سعودی عرب جو ہے یہ ایک بہترین مثال ہے پوری دنیا کے لئے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران